دنوان بننے کا اور دنوانی آپ کی بنی رہے کبھی کمی نہ آئے سدیب جیون سرکشت رہے تو صبح جب اٹھو تو تین بار سب سے پہلے پاؤں زمین پر رکھنے سے پہلے ماں دھرتی ماتا کو پرنام مبشہ کر لینا یہ بولنا ہے اوم آدھار شکتہ نما اوم آدھار شکتہ نما اوم آدھار شکتہ نما ماں دھرتی ماں آدھار شکتہ چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کا سرکشہ کوج بنا دے گی آپ کا دھن کبھی گھٹے گا نہیں چاروں طرف سے آپ کی سمردی کو آپ کی جو بہت سارے لوگ صرف مندروں میں جا جا کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتے ہیں مانگنے سے کچھ نہیں ملنے والا کرم کرنا پڑے گا یاد رکھنا یادی آپ کو دھنوان بننا ہے آپ کو کرمٹ بننا ہے سب سے پہلے تو آپ کو مہنتی بننا ہے آلسے کو تیاغنا ہے جو ویکتی دن میں سوتے ہیں وہ دردرتا کا شکار بن جاتے ہیں ان پر راہو کا پرکوپ آ جاتا ہے جو ویکتی رات کو دیر تک جاگتی ہیں ان کی سمردی سدہ لمبے سمیت تک کبھی نہیں چلتی جو اپنے جیون میں دھن کا دکھاوا کرتے ہیں جو بڑے بڑے دکھاوے کرتے ہیں آئے دن بڑے بڑے سیلیبیشن کر کے دوسروں کو نیچے دکھانے کا پریاز کرتے ہیں ان کی سمردی چار دن کی ہوتی ہے وہ آکاش میں زمین پر نیچے گرتن کو دیر نہیں لگتی آپ جیون میں کبھی دکھاوا نہ کریں جتنا بھی پیسہ آ جائے سہستہ کو نہ چھوڑیں نم بن کر رہیں سب کے آگے نمشکار کریں جھک کر رہیں چھوڑے بچے کا بھی آپ سمبان کریں کوئی غری دیں کسی کی عجت کا کسی کھلدی نہ اڑائیں کسی سنسار میں کسی کا مجاک نہ اڑائیں کسی پشو پر اتی اچار نہ کریں جس دن یہ نیم بنا لوگے تو صدیب پرماتما آپ کی رکشہ کرے گا وہ دیوے شکتیاں وہ پوسٹیف شکتیاں ان کی کرپا اور سب سے پہلے میرے پرم گرو دیو ان کی کرپا ملتی ہے کبھی اپنے جیون میں ان کا جل کا انادر نہ کریں گھر کی کھانے میں کھاتے ہیں آپ پوری تھالی بھر لیتے ہیں آپ پارٹی میں جاتے ہیں آپ شادی میں جاتے ترہ ترہ کے انجھم اپنی تھالی بھر لیتے ہیں دو چار چمجھ کھایا اٹھا کے تھالی کو کوڑے میں ڈال دیا ایسے میں دیوی دیوتا پرسند نہیں ہوتے جو ویقتی ان کا دان ان کی ہانی کرتے ہیں جل کی ہانی کرتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اتنا مہنگا بھوڑن میہنگی چیزیں تھالیاں بھر کے دو چار چمجھ کھایا ا 양sفرے میں خود اٹھا کے کوڑے فیگ دیا ایسے ویقتی کو اگلی جنہ میں کتہ بننا پڑتا ہے کتہ بنیکا لوم� پتل چاٹ کے اس کو اپنا پیٹ بھرنا پڑتا ہے یہ ستے ہیں ان کا نیدارہ دیں آپ انادر نہ کریں ان تو پراند دیرتا ہے ہمارے اور کتنے ہی لوگ ایسے جل یہ جیون ہے ایک بوند جل کی ویسٹ نہ کریں پانی کا گلاس سامنے رکھا ہے یہ نہیں کہ تھوڑا پی کے چھوڑ دیں ایک بوند بھی پورا الٹا کر کے اس کو پانی کو اپنا پی جائیے اگر بھوک نہیں بھی ہے تو اس کھانے کو ختم کرنا پڑے گا جو آپ کی تھالی میں پروسہ گیا ہے اور ایسے کھانا کھائیں کہ جیسے تھالی دھولی ہوئی ہے اس پرکار سے کھانے کا سیبن کرنا چاہیے تو ان کا دھان کریں سب سے پہلے ان کا سممان کریں آپ کی آنے والی پیڑیاں بھی کبھی دردرتان کا شکار نہیں ہوں گی آپ کی آنے والی پیڑیاں آپ کے بچے سدگونی بنیں گے یدی ادھرمی بن کے جیون جی ہوگے یدی دھن تو بہت کم آوگے پروپ کارنی کروگے تو اپنے ہی بچوں سے جوتے کھاؤگے آپ کے بچے بڑاپے میں آپ کو پانی نہیں پوچھنے والے آپ کی سیوا نہیں کرنے والے پیسہ ہوگا بہت ہوگا بیڑ پر پڑے ہوگے آپ کے لیے میڑ کی بستہ کر دیں گے آپ کو کہیں آشرم میں جا کے پیسے دے کے چھوڑ آئیں گے یاد رکھنا چار دن کی زندگی گزرتے دیر نہیں لگتی آج بچہ ہے کل یوہ ہے برسو بڑاپا ہے چوتھے دن مرتیو کا مو بھی دیکھنا پڑے گا یہ دیون آپ کی ستھائی پروپٹی نہیں ہے یہ لیز کا جیون ہے یہ رینٹل پروپٹی ہے اور رینٹل پروپٹی کو تو چھوڑنا ہی بڑے گا یہ پرماتما کا یہ گھر ہے اور جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں آپ نے کسی ویکتی سے کرائے کا مکان لے لیا اور یدی آپ اس مکان کا دھیان نہیں رکھتے ہو گندگی مچا رکھیے گھر کے مالک آیا اتنا سندر اس کا مکان تھا لیکن آپ نے اس کو کودا گھر بنا دیا وہ کہے گا بھائی جان چھوڑ میری نکل میرے گھر سے اور کوئی ویکتی ایسا کرائے دار آ جائے گا جو گھر کو پورا سجا کے رکھے گا باغوانی پھول بگیچے پوجا پاڑ دھرم کرم وہ کہے گا بھائی مکان مچ چھوڑنا تو کرائے بشک پانچ جارو بھی کم کر لے ہاں جوڑتا ہوں تو یہی رہے ایسے ہی جو ویکتی دھرم کا پالن کرتا ہے جو ویکتی اپنے شریر کی سوچتا کو بنا کے رکھتا ہے سندر رہتا ہے ساپ سدر رہتا ہے جو اپنے سروج دھولے کپڑے پہنتا ہے اس پر پریت بادہ بری شکتیاں کبھی نہیں آتی اس پر صدیف کرپ بن رہتی ہے اور بھگوان دیوتا اس پر صدیف پرسند رہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے شریر کی قدر کی ہے اس لیے پھر پرماتمان کو دیرگاہیوں کا وردان دیتا ہے اور جنم جنم وہ دیرگاہیوں بنتا ہے اور بار بار اس کو منشعے کی یونی ہی پراثت ہوتی ہے